موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہن سے خبریں سنیے حضب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک معایدہ ہو گیا ہے جس کی تحت پاکستان کو جلد ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر مل جائیں گے وزیراعظم نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے سے ملک اقتصادی بہران سے نکلنے کی راہ ہمبار ہو گئی ہے وزیر خزانہ نے پٹرول ڈیزل اور دیگر اشیاء ضروریہ کے قیمتیں کر کے عوام کو سہولت فرام کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے وزیر قانون نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے قوم اسمبلی کے سابق ڈیپٹ سپیکر کی رولنگ کے سو موٹو ایکسن میں حالیہ فیصلے کے ذریعے ملک میں جمہوری استحقام اور قانون کی اکمرانی میں ایک دفعہ پھر اپنا کردار ادا کیا ہے حکومت راہ مال سال کے دوران ملک بھر میں پانچ لاکھ سیتیس آزار سے زائد نئے گیس کنیکشن مہیا کرے گی اورچین اور پاکستان کی بھیری افاظ کی چاروزہ مشترکہ بھیری مرشنگائی میں ختم ہو گئی ہے خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان ایک معایدہ ہو گیا ہے جس کے تحت پاکستان کو جلد ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر مل جائیں گے قزانے اور محاصل کے وزیر مفتا اسمیل نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ معایدے پر پاکستان کے توسیف فنڈ سہولت پروگرام کا ساتھوہ اور آٹھوہ جائزہ مکمل ہونے پر دستخط کیے گئے انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ سے معایدہ ہونے پر وزیراعظم شابہ شریف ان کے وزراء اور مالیاتی ٹیم کے تعاون اور کوششوں پر ان کا شکریہ ادھکیا وزیراعظم شابہ شریف نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معایدے سے ملک و معاشی بہران سے نکالنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ پروگرام کی بحالی پر وزیر قزانہ مفتا اسمیل اور وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کے زیر قیادت قزانے اور امور خارجہ کے وزارت کے ٹیموں کو مبارک بات دی وزیراعظم نے اس اقدام کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کام پوری ٹیم کی اجتماعی کوششوں سے ممکن ہوا وزیر قزانہ مفتا اسمیل نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کے بعد پٹرول، ڈیزل اور دیگر اشیاء ضروریہ کے قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف فرام کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے ایک بایان منہ نے کہا کہ حکومت نے کامیابی سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور اب اسے ایک ترقی اور قشالی کے راستے پر گامزن کر دیا ہے وزیر قزانہ نے کہا کہ حکومت نے مشکل فیصلے کیے جس سے ملکی معیشہ درست راستے پر آگئی ہے وفتا اسمیل نے آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب معایدے پر پوری قوم کو مبارک بات دی اور کہا کہ حکومت مزید سخت محنت کے محصولات کے نظام کو بہتر بنائے گی اور نادار لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے گی انہوں نے وزیراعظم شاباز شریف اور دیگر جماعتوں کی طرف سے تعاون اور کوششوں پر ان کا شکریہ ادھا کیا اور مبارک بات دی وفتا اسمیل نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ہمارا سستہ پٹرول اور سستہ ڈیزل سکیم اور بے نظر انکم سپورٹ پرگرام کی تعریف کی ہے وزیراعظم محمد شاباز شریف نے قوم اسمدی کے ثابت ڈیپٹ سپیکر کی رولنگ کے بارے میں اسخوت نوٹس سے متعلق سپریم کورڈ کے تفصیلی فیصلے کا قیرمہ ختم کیا ہے انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ عدالت عظمہ کے فیصلے سے تحریک انصاف کی چیرمین عمران خان کا جھوٹ اور پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے وزیراعظم نظیر تارٹ نے کہا ہے کہ سپریم کورڈ نے قوم اسمدی کے سابق ڈیپٹ سپیکر کی رولنگ کے سو موٹو کیس میں حالیہ فیصلے کے ذریعے ملک میں جمہوری استقام اور قانون کی حکمرانی میں ایک دفعہ پھر اپنا کردار ادا کیا ہے انہوں نے یہ بات آج سامباد میں معاونے کشمیر امور قمرزمان قائرہ کے حمراہ ایک نیوز کانفر سے خطاب کرتے ہوئے کہی وزیر قانون نے کہا کہ سپریم کورڈ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں سابق ڈیپٹ سپیکر قوم اسمبلی کی رولنگ کو غیر قانونی غیر آئینی اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے اس موقع پر قمرزمان قائرہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا سازش کا بیانیاں دراصل جمہوریت اور ملک کے جمہوری اداروں کے خلاف سازش ہے 84 ہزار پاکستانی حجاج کرام کی وقو وطن واپس کانے کے لیے بادرز حج پروازوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا مکہ میں سینٹرل کنٹرول آفیس کے مطابق پہلی پرواز کل جدہ سے روانہ ہوگی جبکہ مدینہ سے پروازوں کا سلسلہ پیر سے شروع ہوگا بادرز حج پروازوں کا سلسلہ محرم کی پندرہ تاریخ کو مکمل ہوگا حکومت روان مالی سال کے دوران ملک بھر میں گھرے لو تجارتی اور سنتی شعبوں کے لیے پانچ لاکھ سیتیس ہزار سے زائد نئے کنیکشن مہیا کرے گی سوئی نورڈرن اور سوئی سدرن اپنے نیٹ ورکس میں بلتردیب چار لاکھ تین ہزار پچاس اور لیک ایک لاکھ چوتیس ہزار بیس سارفین کو کنیکشن دے گی پنجاب پولیس نے صوبے کے بیس حلقوں میں زمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا ہے ڈی آئی جی آپریشن پنجاب پولیس وقاستن رزیز نے آج ایک بیان میں کہا کہ پنجاب کے چودہ ازلا میں زمنی انتخابات کے موقع پر باون ہزار سے زائد اہلکار تائنات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ حلقے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انٹی رائٹس فورس کے ایک سو اہلکار بھی فرائز انجام دیں گے بکاس نزید نے کہا کہ اگلے انتخابی عمل کے نگرانے کے لیے پولیس کے مرکزی دفتر میں خصوصی کنٹرول گروم بھی قائم کیا گیا ہے پی آئی نے ایک اور مسافر تیارہ ائر بس 320 یعنی 320 اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا ہے قومی فضائی کمپنی کے ترجمان عبداللہ حفیث خان نے صحافیوں کو بتایا کہ نئے تیارے کی شمولی سے ملکی اور بینالقوامی روٹس پر قومی ائرلائن کی پروازوں کی عام دورفت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ پی آئی کے فضائی بیڑے میں نئے جہاز شامل کرنے کا عمل جاری ہے جبکہ اس سال دوسری ائر بس 320 شارجہ سے پاکستان پہنچ گئی ہے اس جہاز کو ملک کے اندر علاقہی اور قلیجی ممالک کے درمیان چلائے جائے گا انہوں نے کہا کہ جہاز چھ سال کے لیے لیس پر حاصل کیا گیا ہے اور پی آئی سے متعلقہ فرقوں کی اتفاق رائے سے لیس کی مدد قتم ہونے پر اس کی ملکیت حاصل کر سکتا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں چین اور پاکستان کی بحری افواد نے شنگھائی میں سی گارڈینز ٹو نامی چارو سا مشترکہ بحری مشک مکمل کر لی ہے مشک کے دوران آپریشن کی منصوبہ بندی پیش آورانہ مہارت کے تبادلے اور ثقافتی اور کھیلوں کے مقابلے ہوئے دونوں ملکوں کی بحری افواد نے سمندر میں حدف کو نشانہ بنانے آپ دو شکن کاروائیوں اور تیار شکن اور مسائل شکن کاروائیوں سمیت مختلف مشکیں کییں مشترکہ مشک کا مقصد دفاعی تعاون کو بڑھانا مہارت اور تجربے کا تبادلہ دونوں ملکوں اور افواد کے درمیان روایتی دوستی کو وصد دینا اور چین پاکستان صدا بہار تذفیرات شراکتداری کو فروغ اور ترقی دینا ہے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر زہیر جنجوہ نے کینیڈا میں پاکستان کے سفیر امریکہ کے سفیر ڈیویڈ کوہن سے آٹوا میں ملاقات کی اور باہر میں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر پاکستانی ہائی کمیشنر نے کہا کہ پاک امریکہ شراکتداری بہت مضبوط ہے امریکی سفیر نے کہا کہ اس سال امریکہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے پھر چھتر سال مکمل ہو گئے ہیں بھارت کی سپریم کورٹ اگلے ہفتے کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرے گی جس میں کالجوں میں ہجاب پہنے پر پابندی سے متعلق تعلیمی داروں کے حق کو برقرار رکھا گیا تھا کرناٹک میں مسلم طلبہ تعلیمی داروں میں ہجاب پہنے پر پابندی کے قلاف مظاہرے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرناٹک کی حکومت کی اسلام کے قلاف پروپیگنڈا مہم سے ان کی مذہبی آزادی کے قلاف ورزی ہوتی ہے جو بھارتی آئین کے تحت انہیں حاصل ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے تعلیمی داروں میں لازمی یونیفارم کے ساتھ ہجاب پہنے پر پابندی کی توسیق کی تھی اور اس وقت سے صوبے کے زیادہ تر تعلیمی داروں میں ہجاب پہنے کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے نیٹو کے سیکریٹ جنرل جینس ٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو اتحادیوں میں شامل کرنے کے بجائے اسے فوجی امداد فرہم کرنے پر توجہ دے رہے ہیں انہوں نے بریسلز میں امور قارجہ کے بارے میں یورپی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار قیال کرتے ہوئے یوکرین کی بھرپور مدد کرنے اور ان کے دفاعی اور سیکیورٹی داروں کو جدید بہان بنانے کے عظم کا اظہار کیا سابق صدر ممنون حسین کی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے وہ سن دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارت تک صدر کے عہدے پر فائز رہے ممنون حسین طویل علالت کے بعد گزشتہ سال آجی کے دن کراچی میں انتقال کر گئے تھے ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں سندھی زبان کی ممتاز گلوکارا روبینا قریشی کی انتقال کے موقع پر ایک تازیتی پروگرام نشر کرے گا انڈیو سیور سسٹم آتھارٹی نے آج مختلف ریم سٹیشن سے دو لاکھ چوہتر زار ایک سو بتیس کیو سکس پانی چھوڑا ہے جسے پانی آمد تین لاکھ اناسی ہزار پانسو اکی آن ہو گئی ہے عرصہ کی طرف سے جاری کردہ دادو شمار کے مطابق دریائے جیلوں میں منگلہ ڈیم کے مقام پر پانی کی سطح ایک آزار ایک سو پچیس اشاریہ پانچ پانچ فٹ تھی جو اپنے حتمی سطح ایک آزار پچاس فٹ سے پچھتر آشاریہ پانچ فٹ بلند ہے محکمہ موسمیات کی پیشکوئے کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران سندھ بلوچستان جنوبی پنجاب اور زیر خیبر پختنخواہ میں دور دور تک اور اسلام آباد بالائی پنجاب بالائی خیبر پختنخواہ کشمیر اور گل گل بلدستان میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک radio پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں